یاد رکھ لیں ہمیں یاد رکھ اب آخری پوائنٹ پر بات ختم کر رہا ہوں کب کب غیبت کر سکتے ہیں جو غیبت ایک اہم انمان تھا میں نے ساری باتیں ایک سار لا دیز درستے ہیں کب کر سکتے ہیں اب بہت سارے لوگ بلیں گے میرے پوری گلہ رکھ دیتے ہیں تھوڑی آنے کو جگہ ہے پانی بلے ہوئی ہے کچھ بارا آپ غیبت کر سکتے ہیں بلکہ کچھ مقامات پر آپ کو غیبت کرنا واجب ہے ضروری ہے اب افسوس کی بات کیا ہم انمان آپ کو بتاؤں جہاں کرنا ہے وہاں مو بند رکھتے ہیں جہاں مو بند رہا ہے وہاں گلہ پھاڑ پھاڑ کے کرتے ہیں کہاں کہاں کر سکتے ہیں غیبت بہرحال غیبت ہے جھوڑ بہرحال جھوڑ ہے ایکسپشنل کیس یہاں کر لے سکتے ہیں یہاں بول سکتے ہیں یہ جنگ میں جھوڑ بول سکتے ہیں ہمارے پاس جو الٹھا ہاتا ہوں جنگ اور محبت میں جھوڑ بلنا نہیں جنگ اور محبت نہیں صرف جنگ محبت مدلعہ ہو بھی جائے جنگ میں ہیں بول سکتے ہیں کسی کی جان بچانے بل سکتے ہیں وہ ایک الگ کیس ہے آپ فغیبت کب کر سکتے ہیں کیا اس کے ایکسپشنل کنڈیشنز ہیں پھر جب غیبت کا میں نے بولا تو ہو سکتا ہے لوگ اتتا موبن کر لے کیا ضرورت وہاں بھی نہ کریں نہیں 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 ایسا نہیں ہے ہے کیا کیا سن لیجئے پہلا میں چھے کنڈیشن رکھوں گا چھے جگہ غیبت کر سکتے ہیں کچھ جگہ تو واجب ضروری کرنا ہی چاہیے کہاں گا پہلا مظلوم اپنے ظلم کی فریاد حاکم خلیفہ خاضی آتھاریٹی تک کر سکتا ہے جاکہ مظلوم اپنے ظلم کی فریاد ظالم کے خلاف حاکم یا پھر خاضی یا پھر خلیفہ یہ آتھاریٹی کے پاس کر سکتا ہے کہ ہم پر فلاں آدمی نے ظلم کیا یہ غیبت میں نہیں آتا کہ تو وہ برائی ہے نا اس کی اس کے سامنے بولے تو ظالم کو برا لگیں گا نا لیکن یہ غلط نہیں ہے یہ غیبت جائز ہے کیوں تو وہ ظلم کر رہا ہے سمجھے آپ بات کو ایک مظلوم اپنے ظلم کے بارے میں آتھاریٹی کو ذمہ دار کو جا کر کمپلین کر سکتا ہے ظالم کی بول بول کر کے اس نے کیا کیا اس کے ساتھ پبلک میں نہیں آتھاریٹی کے سامنے تاکہ وہ ظلم سے رک جائے یہ درست ہے یہ کیا جا سکتا ہے یہاں انشاءاللہ سبو نا نمیلے دوسرا کب کر سکتا ہے انسان دوسرا ہے خلاف شرعی کوئی کام کو روکنے کے لیے اس برائی کے کرنے والے کو ٹھیک ہے والے کو رہے راست پر لانے کے لیے کسی ایسے شخص یا ذمہ دار سے مل کر اس کی برائی کی جا سکتی غیبت کہ وہ اس کی اصلاح کر دے ایک آدمی نماز نہیں پڑتا تو کسی امام کو مذہب کی کہ دیکھو امام صاحب بہت سائے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے آپ ذرا بولو نا مذہب نہیں پڑھ رہے یا اس کے والد کو دیکھو آپ کا بچہ جو فلان نماز کو نہیں آتا آپ بولو نا اس کے سامنے بولے تو برا لگ گا نماز نہیں پڑتا یہ غیبت جائز ہے لیکن سب کے سامنے نہیں آپ یہ نہیں بلتا وہ دیکھ رہے نا جو جارا نماز نہیں پڑتا نہیں اس کے والد کو بولو ذمہ دار کو بولو تاکہ وہ اس کو نصیحت کر رہے یا اس کا کوئی دوست ہے خاص دیکھو آپ اس کے دوست ہیں میں چہرہ تھا آپ اس کی اصلاح کرو اس کو نماز کا بولو نا آپ لوگ کرو اس کے لئے آپ اس کی برائی کر رہے ہیں نماز نہیں پڑتا بولو مطلب نہیں پڑتا یہ درست ہے سمجھیا یہ کر سکتا اس میں بھی انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا تیسرا مخام جو آپ کر سکتے کسی سے فتوہ طلب کرنے کے لئے کسی کے بارے میں بولنا یہ بھی جائز ہے فتوہ طلب کرنا مطلب کسی مفتی کے پاس گئے اب آپ کو فتوہ چاہیے تو آپ بول رہے ہیں کہ میرے پیسہ ظلم ہوا میرے بھائیوں نے میری ویراثت کھا گئی بہن جا کے بول رہے ہیں یہ جائز ہے حالانکہ بھائیوں کو پتا چلیں گا تو برا لیں گا نا بہن مفتی کے پاس کمپلین کر دی فتوہ لے رہے ہیں لیکن وہ بول سکتی ہو چونکہ اس کا حق مراد ہے آپ اس کو فتوہ چاہیے اور فتوے میں یہ نہیں بول سکتی کہ علیب واتحسن ہے یا آباس آکا کچھ خالیاں نہیں وہاں بول رہی ہیں میرے بھائیوں نے میرا جائزت کھا دی اب آپ بول رہی ہیں کیا ہے وہ بھائیوں کا جائزت کھانا غلطِ حرام ہے یہ علم الفرائض ہے فریضہ ہے دینا چاہیے ہیں تو یہاں بول سکتی ہو چوتھا مخام جو آپ بول سکتے ہیں مسلمانوں کو شر سے خبردار کرنے کے لیے بھی آب غیبت کر سکتے ہیں جیسے مثال کی طور پر محدثین نے جھوٹے راویوں کی خبر ہم کو دی غیبت ہی ہے نہ ان کی لیکن جائز ہے واجب ہے کرنا چاہیے کیونکہ اگر جھوٹا راوی حدیث زیدے کا تو بات ہو سکتا جھوٹ بہتا ہے سمجھا مسلمانوں کو بڑے خیر کے طرف لے جانے شر سے بچانے راویوں پر کہا کہا یہ راوی جھوٹا ہے یہ راوی مدللہ سے یہ راوی مطروخ ہے یہ راوی مدحول ہے یہ راوی صلاح ہے سمجھا یہ راوی قذاب ہے اس پر جھوٹ ثابت ہے تو خیر کے لیے اور شر سے بچانے کے لیے کیا ہے محدثین نہیں ہے چائن سے اسی طرح کوئی رشتہ لے کر آئے کہ میں میری بچی کو ایک رشتہ آیا ہے ایک لڑکے کا کیا کروں پابو کیا کرنا پڑھیں گا اگر اس میں واقعے میں کوئی برائی ہے تو بیان کرو ورنہ کونی بہت اچھا ہم کیا کرتے لڑکہ شرابی ہے اب نے کیا کرنے کا ان کا ان کا اب طلاح ہوگی طلاح کے بعد آگئی بیٹی کی طرح طلاح ہوگی ہم کو پہلے زمال انتا لڑکہ شرابی تھا لڑکہ اگر شریف ہے تو کوریت کوریت کے اس کے خسل آئی ہیں بچپن میں ایک بار یہ کیا تھا پلان کیا تھا غیبت ہے شریف ہے تو برا ہے تو اور طلاح کے بعد بولے یہاں بولنا پڑھیں گا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی اور انہوں نے آ کر اپنے بارے میں سوال کیا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے تین رشتے آئے ان کے شہر کے انتخاب کے بعد کیا کروں تین رشتے آئے مجھے فلان 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 تین نام لیے اللہ کے رسول تینوں کے بارے میں ایک ایک بات بتائے جو آپ کو پتا تھی کہا ایک کے ہاتھ میں ڈنڈا رہتا ہمیشہ دیکھو تم کیا کرنا ایک انتہائی کنجوس ہے اب تم سوچو حالانکہ ان کے سامنے بولا جائے تو یہ ان کی برائی کہلائیں گے لیکن چونکہ ابھی معاملہ سیریس میٹر ہے اس کی زندگی کا سوال ہے اگر بعد میں نہیں جمی تو طلاق جیسی بری چیز ہو سکتی ہے لہذا آغا کرنا تمپل سری ہے بتا دیا لیکن اس میں ایک بات یاد رکھی جس کو بتایا جا رہا ہو وہ اس بات کو آگے نہیں بڑھا سکتا کہ مجھے ایسا بتایا گیا ہے اس کے لئے جائز نہیں ہوں گا کیسا ایک واقعہ سناتا ہوں میرے ہی ساتھ باتا کوئی ایک صاحب آئے اس سے کہا میرے بہن کو ایرشتہ آیا اور میں نے آجیزانہ طور سے کہا مت کرو بہت آجیزی کے ساتھ کہا مت کرو لڑک اچھا نہیں میں جانتا تھا اس کو لگتا اب انہوں نے کیا کیا مانو پورے شہریں باجہ بجا دیا فیضے نے ہو لیے اس کی شادیش نہیں ہوئی بیچارے کی کسی نہ کسی سے تو ہو سکتی ان کے لائق نہیں تھی لیکن اتنا مجھے پتا تھا ان کے لائق نہیں تھی ان کے بہن کے اس کو اور سے کر سکتا تھا وہ آگیا نا میرے پاس تمہارے ساتھ جتنے دن رہا اٹھا بیٹھا تم نے میری چاہدی میں لالیے کیا واتولا ارثڑا اور فلاں ہمیں کیا بولو دو دن بعد وہ ساپ بھی آگا فیضہ بھئی اس کو تم نے کچھ موپے نہیں ملے تم نے جب اس نے آگے بولا فلاں کیا بولو اب بولو بولے وہ کیسا ہے فلاں آپ کی مل اور انہوں نے اپنی بہن کا نیکاؤن سے کر دیا کر دیا چند دنوں بعد بہت بڑا واقعہ ہوا اور کیسز بنے اور خون خراب آیا چند دنوں بعد پھر میرے پاس روت روت جائے اتنا پرالوں پیپر میں آگے تو بہت بڑا میٹر ہو گیا تھا پھر آئے ماں فی ماں یہ غلط ہوئی میں نے کہا میں نے آپ کو بول دیا تھا لیکن آپ کسی کے سامنے بولیں گے دونوں مرغے لڑو جو مرغہ جیتا ہو مرغہ طاقت پر صحیح ہیں یہ رول نہیں یہ رول نہیں ہو سکتا باتوں میں مجھ سے زیادہ تیز ہو اور وہ جیت جائے میں نے جو بتایا تھا خبر اپنی جیت سامنے والے کو جب کوئی ایسی خبر دے وہ اس خبر کو آگے نہ بڑھائی یہ صحابیہ نہ جا کے نہیں بولا ان کو ہاں تمہارے بارے اندر لگے دنگڑ رہتا تمہارے آدمے ہاں تمہارے بارے اندر تم بہت کنجوس ہے نہیں میٹر آگیا کرنا ہے آگے بڑھو نہیں تو میٹر کو فینش شخصی اعتبار سے یہ ختم ہو گیا یہاں اچھا دوسرے کسی کو رشتہ ہے تو ان کا کام ہی ان کو بولنا یہ وہاں بھیجیں گے جاؤ تم اللہ کے رسول سے پوچھ لو بھائی اس کے بارے میں ستا سمجھے آپ وطنہ غیبت ہو جائیں گی پھر ہو تو یہاں ضروری ہے تو یہاں تو مو بن رہتا ہمارا ایک آدمی آیا مجھے بزنس کرنا ہے وہ آدمی کے ساتھ اب اس کی آدھت یہ ہے کہ ہزاروں کا لٹا ہوا پیسہ آپ فرن بلیں گے تو یہاں مجھا وہ فراڈ ہے اب یہاں مو بن کر لیتے ہیں دو چار مہنے بعد ملا اور کیا چلتا تمہارا بزنس معلوم ہے ڈوب گیا ہوں گا ارے وہ تو بھاگ گیا ہم کو پہلے معلوم تھا تو بولی کیوں نہیں جہاں غیبت کر سکتے تھے وہاں تو نہیں کی تم نے مو بن رکھا کیوں وہ تم کو تکلیف پہنچائیں گا بول کر اللہ سے نہیں ڈر کے بندوں سے ڈر رہے اللہ کیا تکلیف دیں گا غیبت کرنے وہاں ڈر نہیں ہوتا بندہ تو غیبت دے چال ہوئے بندوں سے تکلیف شرابی کو شرائی بولیں گے تو ہم سکتا پتا چل جا تو میرا حال برا کر دیں گا پھر وہاں بندوں سے ڈر کے نہیں کر بولو اور یہ بول کے بولو کہ یہ بات آگے نہیں بڑھنا چاہیے آپ کے ہفتہ پہ ٹھیک تو ایسا کر سکتے پانچوی جگہ کوئی شخص کھلم کھلا فسق فساد فجور اور جسو کہیں گے بدت اور کفر کر رہا ہے تو اس کے خلاف کھلم کھلا علماء کھڑے رہے کر بول سکتے ہیں ہر آدمی نے بول سکتے ہیں یہ فتنہ ہے یہ بدتی ہے یہ فسادی ہے یہ مشرق ہے یہ فلان ہے اور یہ فتنہ موچا رہا ہے حکمت کے ساتھ یہ بھی جائے ہیں یہ غیبت میں نہیں آتا ہے اور اور یہ ہر آدمی ہر عالم نے علماء کبار جو بڑے علماء ہوتے ہیں وہ مل کر وہ کریں گے اور امت اجمع کر کے فیصلہ دیں گے سوئے اس کے بعد اس کے خلاف کہا جائیں گا چھتی چیز جو ہو سکتی ہے جہاں ہم کر سکتے ہیں درست ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا نام یا لخب یا وسط ایسا ظاہری ہو ظاہری ہو لیکن اس کو بولنے سے برا نہیں لگتا جیسا کالو بھورا کدہ موٹا عربی میں بھی یہ ہوتے تھے اسود اب یہ اسود ناموں کے حساب سے بہتا ہے ابو اسود کالے کا باپ یہ ہوتے تھے قوم علی بنو کلب خبیلے کے نام ہے نا کتے بنو مطلب اولاد اور کلب کتے کو بولتے ہیں لیکن وہ بہت وفدار خبیلہ تھا اس لیے وہ نام دیا تھا اب یہاں بنو کلب کو بنو کلب بول سکتے ہیں ان کو برا ہی لگتا ہے وہ ان کا نام ہے ان کا لقب ہے ان کی پہچان ہے ابو اسود کالے کا باپ اور اس کے لیے وہ پہچان ہے یا بچے کا نام کالا رکھ دیا تو یہاں یہ غیبت میں نہیں ہوتا شامل یا پھر ایسا شخص جس کے سامنے کوئی چیز بولی جائے اور اس سے برا نہیں لگتا ہو وہ بھی غیبت میں ہے جیسا ایک آدمی صحت مند ہے لوگ بولتے ہیں موٹے اور وہ خوش ہتا ہے کبھی اس کا نام بھی لیتا بولتا میرا نام مطلب اچھا نہیں لگتا تو یہ اس کی پسند ہے سمجھا تو یہاں بھی آپ جب بولیں گے یہ غیبت میں شمار نہیں ہوں گا لیکن یہ اس کو برانہ لگی آپ یہ نہ سوچ لیں میرا بھائی میری کوئی بات کا برانی ملتا کیوں رہے موٹے وہ اندر ہی جل رہا کی بیٹا موقع ملنے دے جب پکڑوں گا نا پٹوں گا نا تبتے کو مال ہوں گا موٹا بھلنے کا نتیجہ کیا ہوتا یہ نہ آپ کیا ہوتا نہیں بہت دوستی ایسی ہماری گلہ کارجہ پہ کچھ نہیں ہوتا ایک بسرے کے یہ سب اس کی شخصیت پر ہے اگر وہ برانی مانتا ہے تو ورنہ پھر غیبت ہو جائیں گا تو یہ پانچ کے جگہ تھی جہاں آپ کر سکتے ہیں مستثنہ حالات اور کنڈیشن جن کو بولتے ہیں آپ بھرحال کر سکتے ہیں ورنہ آپ بھرحال کر سکتے ہیں